دے گی چنا پلاو یمی اور بہت مزیدار میرے نیو ریسپی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے اور میں بھی ٹھک تھاک ہوں اللہ کا شکر ہے تو میں آج کیا بنانے لگی ہوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں دے گی چنا پلاو بہت زبردست اور بہت یمی ریسپی ہے تو اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں دن اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ کو ویڈیا اچھی لگے تو پھر لائک بھی کر دیں تو دو پیاز لیا ہے میں نے میڈیم سائز کے اور اس طرح لمبی میں نے اس طریقے سے میں نے کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ تین ٹماٹر لیا ہے میں نے ان کو بھی کٹ لیا ہے اور چھے عدد میں نے آلو بخارے لیا ہے اور یہ ہری مرچیں آپ جتنی استعمال کر سکیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ استعمال کر لیں لیکن میں اس کو ٹوٹل ٹین سے ٹویلو ہری مرچیں استعمال کروں گی اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر کچھ مسائلے لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون بھر کے گرم مسائلہ لیا ہے میں نے لال مچ گول لال مچ لی تھی اور اس کو اچھے سے کوٹ لیا کوٹنے کے بعد میں نے یہ 1 ٹی بل سپون بھر کے 1 ٹی سپون ہلدی ہے 1 ٹی بل سپون نمک ہے 1 ٹی بل سپون دنیا 1 ٹی بل سپون بھرے 1 ٹی بل سپون بھریاں 1 ٹی بل سپون بھریاں 1 کچی بناسپتی چاپ کارنل میں نے دو کپ بھر کے 1 ڈالہ میں نے چولوں کا لے ہوا اور میں نے بھرگو کر دیا عورت میں 35 eherنگشہ μεتعار ت ہم pleasناگ دیکھو پتیلا کی میرے میں سکتہیںGot اور ملحے اپنا پیاز کروں گا پیاز کروں گی پیاز جاتے ہیں پیاز خیلے ہمچے کی نکل گیا ہم پیازیں گے ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں میں پھوڑے سے نکال لیں گے اتنے ہم نکال لیں گے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالہ تو یہ دیکھیں میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور دو پتے میں نے تیز پات کے ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی 1 تیبل سپون لیسن کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد تقریباً 5 سیکنڈ کری اس کے اندر ہری میرچے ڈال دوں گی جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی اور اب میں ڈالنے لگی ہوں یہ سارے مسالے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے نمک اس لیے کم بھی ڈالا ہے کیونکہ میں نے چھولوں میں دو چمچ جو ہے نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے 1 تیبل سپون پانی ڈالیں گے ماشوالہ بہت ہی دور دست کشبو آ رہی ہے ابھی سے اب چلے جائیں گے اس میں ٹماٹر جو تین مینٹ ٹماٹر کاٹے تھے وہ چلے جائیں گے پانی ڈالیں گے 1 تیبل سپون پانی اور جائے گا اور اسی طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ایک منٹ کے لیے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے میں ڈال دوں گے اس میں چھولے چھولے والے چاول جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور مخاص اور پر سب لوگوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں اور بریانی سے کم چاول نہیں ہوتے یہ بہت ہی مدے کے اور بہت ہی سپائسی چاول ہوتے ہیں اور دیگی چنا پلاو تو بہت ہی یمی دیگی چنا پلاو تو بہت ہی یمی اور بہت ہی دبردست بنتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو لائٹ بھی کر دیجئے گا اب میں اس میں ڈالوں گی دہی چلا گیا ہے اب اس کو ایک منٹ کے لیے اور جہاں ہم رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے اور گونیں گے یقین مانے ہی یہ ریسپی اتنی مدے کی بنتی ہے اور یہ اتنے مدے کی دیگی چنا پلاو بنتے ہیں کہ بندہ کھاتا ہی رہ جاتا ہے لیکن بھوک نہیں ختم ہوتی تو یہ دیکھیں ہمارے مدے مدے کے چنا دے گی پلاو تیار ہو رہا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو بخارے تو یہ دیکھیں اب یہ ایک منٹ سے زیادہ بلکہ ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے مجھے بھونگے میں نے یہ ایک مگھا ون کیجی چاول تھے تو میں اب یہ ایک مگھا پورا ڈالوں گی تو اگر ہمارے پاس پکی بناسپتی چاول ہو تو دو مگھے ڈالنے چاہیے اور اگر کچھی بناسپتی چاول ہو تو پھر اس کا جو ہے ون اور اینڈ ہاف ڈالنا چاہیے ون اینڈ ہاف تو ہاف مگھا اب چلا جائے گا اس کو بوائل ہونے دیں گے ہم تو یہ دیکھیں ہمارا پانی جو ہے اُبل چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی چاول چاول چلے جائیں گے سارے چاول ڈال دوں گی میں تو یہ تو یہ دیکھیں اب میں نے چاول ڈالنے کے بعد یہ جب پانی سوک جائے گا تو ہم اس کو دم پر لگائیں گے پانی سوکنے کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ چمچ ہم نے اس میں نہیں چلانا کیونکہ کچھی بناسپتی چاول ہے اور چاول کی ٹھپنے کا ڈر بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کھلے کھلے چاول رکھنے ہیں اس لئے ہم نے چمچ اس میں بلکل بھی نہیں چلانا بس ایک دفعہ چلانے کے بعد لاسٹ میں ہم جب پانی بلکل سوک جائے گا تب ہم اس کو تھوڑا سا ہیلائیں گے اور پھر اس کو جو ہے ہم دم پر رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چاولوں کا پانی جو ہے وہ بلکل اچھے سے سوک چکا ہے اور نمک بھی بلکل ہمارا ٹھیک ہے اور زیادہ نمک ہونا بھی نہیں چاہیے اچھا بھی نہیں لگتا تو اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے براؤن پیاس جو ہم نے براؤن کیا تھے وہ ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارے دیگی چنا پلاو بن چکے ہیں تو اب میں اس کو دم پر رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے دیگی چنا پلاو کو دم آ چکا ہے تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا دیگی چنا پلاو کیسے لگ رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے چاول ماشاءاللہ بہت کھلے کھلے چاول ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے دیگی چنا پلاو ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اب میں اس پر گارمش کروں گی تھوڑی سی پیاز جو ہم نے براؤن کیے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں دیگی چنا پلاو یمی اور بہت ہی مدے کے سپائسی دیگی چنا پلاو تو دیکھیں جھٹ پٹ بن گئے ہیں تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور بنائیے اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیے اور گھر والوں کو بھی کھلائیے اور مزے کریں تو یہ دیکھیں ہمارے چنا پلاو دیگی چنا پلاو یمی اور سپائسی تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو وزٹ کریں میرے چینل کا اور لائک کریں اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا ملتی ہوں کل ایک نیو ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ ملتی ملتی